نمسکار ہماری کچن میں آس اپی کا سواگت ہے آج ہم بنا دیں جا رہے ہیں راجمہ آج جو ہم راجمہ بنانے جا رہے ہیں وہ الگ طریقے سے بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے راجمہ کو پانسے چھ گھنٹے کے لئے گلہ کر رکھا ہوا ہے اب ہم ککر لیں گے ککر کو ہم گیس پر رکھ دیں گے اس میں ہم راجمہ ڈالیں گے راجمہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں بیکنگ سوڑا ڈالیں گے بیکنگ سوڑا آپ ضرور ڈالیں اس سے راجمہ جلدی گل جاتے ہیں اب دو ٹیول سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے سوادہ نصار ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ پانی بہا نکلے گا سیٹے آنے پر اس لئے پانی کم ڈالیں اب ہم اس کا ڈکن لگا دیں گے اب ہم اسے تیج آنچ پر رکھ دیں گے ایک سیٹے آنے کے بعد اب ہم اسے دیمی آنچ پر ساتھ مٹ کے لئے بکائیں گے یہ ہم نے کڑائی لیا ہے اب اس میں تین ڈالیں گے تیل ہمارا پک گیا ہے اب اس میں ہیں ڈالیں گے جیرہ تیج پتہ ہر ایمیج لسن ادرک پیاج اب ہم اسے ہلکا براؤن بھونیں گے اگر آپ اس طرح سے راجمہ بناتے ہو تو یہ بہت ہی سوادسٹ بنتے ہیں اور کھانے میں یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں ایک بار آپ جروع بنا کر دیکھیں اس طریقے سے پیاج ہماری ہلکی براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں ٹیماتر ڈالیں گے ٹیماتر کو بھی ہم پکا لیں گے جب ہمارے ٹیماتر پک جائیں گے تو ہم اسے ٹھنڈا کر کے مکسی میں کیجان میں پیس لیں گے ہم نے کڑائی رکھ دیا ہے اس میں ٹیماتر ڈال دیا ہے اب جو ہم نے مسالہ پیسا تھا اب ہم اسے ڈال دیں گے اور اسے لگاتا ہم چلاتے رہیں گے جیسے لگنا چاہے اس میں ہم نے ہلڈی پاورڈر ڈالا ہے دینیا پاورڈر قسمیری لال مرچ اب ہم اسے دیمی آج پر پکاتے رہیں گے جب تک مسالہ ہمارا آئل نہیں چھوڑتا جب مسالہ ہمارا اچھا سب پک جائے گا تو ہم اس میں راجمہ ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈالا ہے کالا نمک گرم مسالہ راجمہ مسالہ ہم چھوڑ پاورڈر اب ان سبی کو مچھ سے مکس کر دیں گے مسالہ ہمارا بھون کر کے تیار ہے اب ہم اس میں راجمہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ راجمہ پراتھا یا چاول کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت یہ اچھے بنتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے تو آپ چینل کو لائکیں سبسکر کرنا نہ بھولیں راجمہ ہماری بن کر کے تیار ہیں ایک بار آپ جرور ٹرائے کریں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد